موسیقی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی پرہیزگار اور بہت اللہ والا ہو جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھ شہزادی کی شادی کر دے دل میں ایک لالش پیدا ہو گئی اب وہ چور چوری کرنا تو بھول گیا لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا وہ گھر جا کر بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کس طرح میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں پھر ایک تکبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وساکتہ اکتیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں گا تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں بہت متقی اور پرہیزگار آیا ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مشروف ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگا میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کرنے کے لئے چن لیا جاؤں یہ اس چور کا نہایت حقیر اور ظلیل مقصد تھا جس کے لئے اس نے یہ ارادہ کیا تھا پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس پہنا اور اس مسجد میں جا کر بیٹھ گیا نمازوں پہ نمازیں ذکر و تلاوت مراقبہ سب شروع کر دیا دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک بھی پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں جوان عبادت میں لا جواب تقوی اور طہارت میں بینصیر جب بادشاہ کوئی یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق گور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جیسا سوچا تھا اس کے لئے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لئے اپنے وزیر کو بھیجا وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باعدب ہو کر اس سے کہنے لگا کہ آپ کی خدمت میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لکھ کر آیا ہوں کیا پیغام ہے اس نے پوچھا وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ پیسلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص کے ساتھ کریں گے جو بہت متقی پرہیزگار اور اللہ والا ہو اور بادشاہ اسی تلاش میں تھے اور ان کی نظر آپ پر رو گئی لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور عارضوں میں یہاں آ کر بیٹھا تھا بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا بہت دیر کے بعد اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے وزیر نے پوچھا کیا بات ہے تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں آخر کیا وجہ ہے اس آدمی نے کہا دیکھئے میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا پھر جو کچھ ہوا سب وزیر کو سنا دیا اس کے بعد چور نے کہا کہ میں نے یہ وساکتہ اسی لالچ کی وجہ سے اکتیار کی تھی لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں میرے لئے میرا خدا ہی کافی ہے محترم خواتین و حضرات بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے نماز نماز ہو جائے ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری عبادت حقیقی عبادت ہو جائے تو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے بے شک نماز ہمیں برائیوں سے رکھتی ہے اور جب انسان اللہ کا ہو جائے تو اس کے لئے دنیا بے مقصد اور بے مانے ہو جاتی ہے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں